پھر اپنے والدین کی مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و عالمان اللہ مانسی محمد و عالمان اجزائن محترم پسمندر اس طرح سے ہے کہ میں بچپن سے اپنے والدین کی توفیقات کے نتیجے میں ان کے ساتھ مجالیس میں جایتا تھا اور ظاہر ہے جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پہلے خواتین کی مجالیس میں جانا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ سب نے بھی یہ تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہوگا کہ مائیں لے جاتی ہیں بچوں کو اور ایک مجلس میں نہیں لے کے جاتی ہیں یہاں کی طرح چھے چھے مجلسوں میں آٹھ آٹھ مجلسوں میں لے کے جاتی ہیں تو میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ مجلس میں جاتا تھا ماشاءاللہ وہ بہت اچھے مرسیہ پڑھتی تھیں بہت اچھا ماتم کرواتی تھیں حدیثی کے ساتھ بھی پڑھتی تھیں تو ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا تو وہ الحمدللہ ایک ٹائم تھا پھر دب تھوڑے عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ مردانہ مجلس میں جایا کریں تو ہم نے مردانہ مجلس میں جانا شروع کر دیا لیکن وہ اس بات پر پرواہ کرتی تھیں کہ بچے مجلس میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں سب انہیں کے باہر گھومتے رہتے ہیں مجلس سنتے ہیں نہیں سنتے تو وہ تھوڑے تھوڑے وقت سے پوچھتی رہتی تھیں جب بھی گھر آتے تھے ہم لوگ کہ بھئی آپ مجلس میں گئے تو مولانا نے کیا پڑھا کون تھا لوگوں نے کیا کیا اس طرح کی باتیں وہ پوچھتی تھیں تو جب وہ یہ پوچھتی تھیں کہ بھئی کیسی مجلس ہوئی تو ہم لوگ بھی کہتے تھے بہت اچھی ہوئی مجلس پوچھتے تھے بھئی لوگوں نے کچھ ریاکشن دیا تو ہم بتاتے تھے لوگوں نے بہت تعریف کی کبھی کبھی وہ پوچھتی تھیں کہ جو مولانا نے بتایا یا خطیب زاکر علامہ وہ جو انہوں نے بتایا وہ کیا تھا تو اب بڑا عجیب مرحلہ آتا تھا چونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا جسے سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن بھر جا کر جب وہ پوچھتی تھیں کہ انہوں نے کیا پڑھا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت تو سب تعریف کر رہے تھے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اس وقت جو پڑھا گیا وہ کیا تھا تو میں آپ کو ایک چیلنج کے طور پر ایک بات کہوں گا کہ آپ کبھی ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھیں اور آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت اس مسئلے کی طرف توجہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک صفحے پر لکھیں کہ آپ نے ایک گھنٹے میں کیا سنا تو آپ کی سامنے ایک عجیب حقیقت آئے گی کہ بعض اوقات آپ ایک گھنٹہ مجلس سنیں گے لیکن جب آپ لکھنے پر آئیں گے کہ آپ نے ایک گھنٹہ کیا سنا تو آپ کو لکھنا مشکل پڑ جائی